بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال چالا ویورز امید اللہ پاک رحمت سے آپ سب حریص ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو حریص رکھیں آمین ویلکم بیک ٹو ما چینل سیکرٹ حیکس ویورز سیکرٹ حیکس میں میں آج آپ کے لئے بڑا ہزہ بردست فارمولا لے کے آئے ہوں بہت ہی آئے ہوں بہت ہی اچھا یہ فارمولا ہے جو آپ کو انسٹنٹ گلو دے گا انسٹنٹ آپ کی سکین کو وائٹ کرے گا تو آپ میری ویڈیو کا آن تک دیکھیں گا اور دیکھیں گا کہ میں اس کو کس طریقے سے بناتی ہوں اور پھر اس کو کس طریقے سے یوز کرتی ہوں جوریوں کو فور ہی ختم کرنے والا فارمولا بنانے جا رہے ہیں یہ فارمولا بہت ہی زبردست ہے اور بہت ہی زیادہ افیکٹیو ہے اور یہ ٹیسٹڈ بھی ہے اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہاں فریش ایلو ویرد پتو سے فریش ایلو ویرد جیل جو ہے لے لی ہے کونٹیٹی آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ رکھ سکتے ہیں گلیسرین چاہیے کوئی بھی وائٹننگ لوشن لے لیں جو آپ یوز کرتی ہو یا پھر کوئی بھی وائٹننگ کریم لے لیں کچھ بھی چیل من لے لیں اس کے علاوہ فیر ایلو وی بھی لے سکتے ہیں طبب سنو بھی لے سکتے ہیں تو ہم نے سب سے پہلے جو ایلو ویرد جیل کو نکالا ہوگا ہم نے اس کو بیٹر کے ساتھ بیٹ کا لینا ہے مکس کا لینا ہے تاکہ یہ ساری ایلو ویرد جیل جو ہے اچھے طریقے سے مکس ہو جائے اف ٹی سپون جو ہے گلیسرین آپ نے اس کے بیچ میں ایٹ کرنی ہے وائٹننگ لوشن یا کریم کو آپ نے ٹو ٹی سپون ڈالنا ہے لگانے کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی آپ نے بھی اسی طریقے سے اس کو یوز کرنا ہے یہ ہمارا چھوڑیوں کو فوری ختم کرنے والا مٹیریل جو ہے ریڈی ہو چکا ہے اس کو لگانے کے دو طریقے ہیں سمپلی لگانا ہے تو آپ نے تھوڑا سا لینا ہے اور اپنے فیس کو پر اس طریقے سے لگا لینا ہے لیکن دوسرا طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اس کو کس طریقے سے لگانا ہے یہ تو ہمارا لوشن جو ہے اتیار ہو چکا ہے آپ نے اس کو بنا کے فریج میں رکھنا ہے ویورز کوشش کریں کہ آپ اس کو تھوڑا بنائیں اور تھوڑا بنا کے اس کو یوز کریں اور جب یہ ہتم ہو جائے تو دوبارہ اس کو بنا لیں دوسرا میتھڈ یہ ہے کہ ہمیں ایک بول چاہیے بول میں روز وارٹر کو ڈال لیں اور ایک ڈرائی وائپس لینا ہے یہ ڈرائی وائپس ہے آپ نے وائپس کو ویٹ کر لینا ہے ایلویرہ جیل میں اور اس کو اچھے طریقے سے نچوڑ لینا ہے نچوڑنے کے بعد ہم نے اس مٹیریل کو لینا ہے ہم نے اس کو ویٹ کر لینا ہے ویٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو نچوڑ کر اپنے فیس کے اوپر اس کو پھلا لینا ہے اس طریقے سے آپ نے اپنے جو فیس کے اوپر اس کو ایز ماسٹ جو ہے لگا لینا ہے ایسے کر کے اگر آپ کو ضرورت پڑی تو آپ نے اس طریقے سے تھوڑا سا اوپر لگا لینا ہے پانچ سے دس منٹ کے لیے میں اس کو چھوڑ دوں گی اسی طریقے سے ادھر بیس سے پچیس منٹ گزر چکے ہیں آپ نے اپنے فیس کے اوپر اسی طریقے سے اس کو رکھنا ہے اور آپ نے بیس پچیس منٹ بعد اس کو اتار لینا ہے تو آپ کی جو سکن ہے اتنی زیادہ ہائیڈریٹ ہو چکی ہوگی کہ جتنی بھی جوریاں آنے کے امکان ہے وہ سارے ہتم ہو چکے ہوں گے اور آپ کی سکن بہت خوبصورت گلو دے گی بڑا ہی زبردست آپ کی سکن کو پر اس کا رزلٹ آئے گی آپ نے اپنے جو فیس کو پر ہاتھ کے ساتھ ٹچ نہیں کرنا پھر اس کو ڈرائی ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے یہ جو شیٹ ہے ماسک ہے یہ آپ ویک میں وان ٹائم کریں اور اس کے بعد آپ نے اس لوشن کو لگا کے بنا کے رکھ لینا ہے فریزر میں ایک باٹل میں ڈال کے رکھ لینا ہے اور آپ نے ڈیلی اس کو تھوڑا سا لینا ہے اور ہاتھ کے اوپر اس طرح مل کے اپنے فیس کے اوپر اپلائی کر لینا ہے لیکن کوشش کریں آپ کم سے کم بنا کر رکھیں جب ہتم ہو جائے تو اور بنالیں اس سے آپ کی سکن بہت ہی خوبصورت نرم و ملائم ہو جائے گی اور آپ کی سکن کے اوپر جو جھوڑیاں ہیں بہت ہی تیزی سے ہتم ہو جائیں گی ویورز اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور جنہوں نے آرڈر سبسکرائب کیا ان کا بہت بہت شکریہ ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ